اسلام علیکم جماعت سوئیم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ویڈیو لسنس کو دیکھتے ہوئے اپنا کام بہترین لکھائی کے ساتھ مکمل کر کے گوگل کلاسروم پر بھیج رہیے ہوں گے ریان بیٹا آپ بتائیں ہم نے پچھلے روز کیا پڑھا تھا سبق چڑیا اور چڑے کی کہانی پڑھی تھی ہم نے کیا پڑھا تھا سبق چڑیا اور چڑے کی کہانی اور کہانی پڑھنے میں آپ کو کوئی مشکل تو پیچ نہیں آئی نا بچو ایان احمد بیٹا آپ بتائیں سبق چڑیا اور چڑے کی کہانی پڑھنے کے بعد آپ نے کیا سیکھا شاباش کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور چڑے اور چڑیا نے کیا کیا تھا دوسروں کی مدد کی تھی خدا بیٹا آپ بتائیں چڑے اور چڑے کو کیا ملا تھا سونے کا درگ ایمان بیٹا آپ بتائیں وہ سونے کے درگ سے کیا کرتے تھے ہر روز ایک پتہ توڑ کر گریبوں اور مفلسوں کے گھر دے کر آکتے تھے جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس کے دربار میں کوئی بھی فقیر مانگنے کے لیے نہیں آتا تو اس نے کیا اعلان کرویا بچو خانیا بیٹا آپ بتائیں ہم کہ پتہ کیا جائے ماجرا کیا ہے ماملا کیا ہے کہ کوئی بھی فقیر بادشاہ کی دربار میں مانگنے کے لیے نہیں آتا کون ہے جو ان غریبوں کی مدد کر رہا ہے چڑیا چڑے نے بادشاہ سے کیا یہ نام مانگا تھا بچو بلا بیٹا آپ بتائیں کہ انہیں ایک سونے کا درکھ بنا کر دیں جس کی ہر ٹہنی اور ہر شاہ سونے کی ہو تاکہ وہ روزانہ کسی نہ کسی ضرورت من غریبوں کی مدد کرتے رہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے مارمین ہمیشہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے ہم ان کی مدد ضروری نہیں کہ پیسے دے کر ہی کریں ہم ان کی مدد کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں آج ہم جو پڑھیں گے وہ کیا ہے سبق چڑیا اور چڑے کی کہانی میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے اور ہم معنی الفاظ کے جوڑے بنائیں گے ہم معنی الفاظ کیا ہوتے ہیں بچو ہم معنی الفاظ کیا ہوتے ہیں وہ لفظ جن ہم معنی الفاظ ہمیں سبق بہادر دادا میں پڑھے بھی پڑھے تھے ہادیا بیٹا آپ بتائیں ہم معنی الفاظ کو ہم کیا کہہ سکتی ہیں ہم معنی الفاظ کیا ہوتے ہیں ہم معنی الفاظ کیا ہوتے ہیں ہم معنی الفاظ کیا ہوتے ہیں پر اردو غرائمر میں ہم معنی الفاظ کو الفاظ مترادف کہتے ہیں اور ہوتا کیا اس میں معنی میں تو ہم آسان مطلب بتاتے ہیں تو ہم معنی الفاظ کا کیا مطلب ہوتا ہے بچے ہم معنی الفاظ کا مطلب ہوتا ہے وہ لفظ جن کے معنی ایک جیسے ہوں وہ انفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوں مثال کے طور پر اگر میں ایک لفظ لکھتی ہوں اب میں نے لکھا ہے پیر پیر یڑے پیر اب آپ مجھے بتائیں منہ بیٹھا آپ بتائیں پیر کا ہم معنی الفاظ کیا ہوگا پی یڑے پی یڑے پیر کا ہم معنی الفاظ کیا ہوگا درد شاکباش دال رے فیتے درد اب اگر پر ایک اور لفظ لکھوں وہ کیا ہے خیوہ خوب بے جھوڑ یہ بھی خوبی کا ہم معنی الفاظ کیا ہوگا سفت سواد فی تے سفت خوبی کا ہم معنی لفظ یا سفت کا ہم معنی لفظ کیا ہوگا خوبی اگر ہم درگ کی جگہ پہ پیڑ لکھ دیتے ہیں تو وہ جملہ پہ بلکل ٹھیک ہے اگر ہم سفت کی جگہ پہ خوبی لکھ دیتے ہیں تو وہ لفظ بھی بلکل ٹھیک ہے بچھو یہ ان کے کیا ہے ہم معنی الفاظ یہ ان کے کیا ہے ہم معنی الفاظ اگر آپ دیکھو میں ایک اور مثال دیتی ہوں ٹے ہے ٹھیک ہے مونچھتی ہے نی ٹہنی تو ٹہنی کا کیا ہم معنی لفظ ہوگا خوبا کر میٹا آپ بتائیں شاہ ٹہنی کا ہم معنی لفظ کیا ہوگا شیر نوی شاہ کے شاہ کتنا آسان ہے درگ کے ہم ٹہنیوں کو اور بھی کیا کہتے ہیں اردو زبان میں شاہ اور کیا کہتے ہیں شاہ اب ہم جائیں گے اپنی کتاب پر کی مشت پر جس میں ہے سوال نمبر دو ہم معنی الفاظ کی جوڑے بنائیں اور انہیں لکھیں اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے لفظ ہیں جن کے ہم معنی الفاظ بن سکتے ہیں ہم معنی سوال نمبر دو یہ کام آپ نے کتاب پر ہی کرنا ہے ہم معنی الفاظ کے جوڑے بنائیں اور اور لکھیں لام کا فے یہ ممنا ہم اب آپ لوگ اپنے کتاب کھولیں اور وہاں دیکھیں سب سے پہلے لفظ ہمیں کھاو کوئے تے ہی ٹہ نو چھوٹی ہے نی ٹہ نی جی آئیدہ بیٹا آپ بتائیں ٹہنی کا ہم معنی لفظ کیا ہوگا شاہ شاہ باش تے ہی ٹہ نو چھوٹی ہے نی ٹہ نی ٹہنی کا ہم معنی لفظ کیا ہے شریح نبیف شاہ شاہ شریح نبیف شاہ شاہ نو فاغ نا بیٹا آپ پڑھیں اندرہ لفظ کیا لکھوں گا ہمارے پاس ارادہ 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 تکاں کیا مطلب ہوتا ہے شاہ شاہ محنور بیٹا آپ بتائیں ارادہ کا ہم معنی لفظ کیا ہوگا نی نون یہ اور تے نی یہ آیاں بیٹا آپ پڑھیں اگلی آراز کا لکھا ہوگا ہے محنور بیٹا آپ پڑھیں اندرہ لکھوں گا ہمارے لکھوں گا ہمارے لکھوں گا ہمارے لکھوں گا ہے لکھوں گا ہمارے لکھوں گا Vie خوش میم امزانو مط مئی اگلا لاز پڑھی دللا آریفی بیٹا آپ ک twists که ل tweler تلاش جین تلاش پارس آریف آگتا ہے تلاش کون مان مانی لاز ک آخوا ہمم تلاش کون مان مانی لاز ک آخوا خوش خواب بہو جل خوش خوش بھی ہو سکتا ہے دھونڈنا بھی ہو سکتا ہے ہمماری لفظ اس کا اکلا لفظ شمال کا بیٹا آپ پڑھنے کیا لکھا ہوں ہے پسند آنا اگرا لفظ کے لئے پھر ہم ہمارے پاس پے سین نون دال پسند آنا پسند آنا کا ہمماری لفظ کیا ہوگا عائشہ بیٹا آپ بتائیں مجھے بے علیف بھا نون علیف نا بھانا ہمارے پاسند آنا پڑھنے کیا لفظ کریں خوش آرزو علیم مدارے آر زیباوزو آرزو آرزو کا ہممارنی لفظ کیا ہوگا شمال ماں بیٹا آتا ہے آرزو آرزو کیا ہوگا واحش ہم نا ندیم بیٹا آر بتائیں اگلا لفظ کیا لکھا ہوا ہے بے کار بے کار کون لوگ ہوتے ہیں جو کوئی کام نہیں کرتے ہیں ہم لوگ تو ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں نا بچھو کبھی پڑھ رہی ہیں کبھی پھیل رہی ہیں کبھی کوئی کام کر رہے ہیں اگر آپ اپنی بادہ کر رہے ہیں تو کبھی وہ آپ کی کپڑے استری کر رہی ہیں کبھی وہ آپ کی کپڑے دھو رہی ہیں کبھی وہ آپ کو تیار کر رہی ہیں کبھی وہ کھانا بنا رہی ہیں کبھی وہ سفائی کر رہی ہیں وہ ہر وقت کوئی نمکہ کام کرتی رہتی ہیں بے کار کون لوگ کیا ہوتا ہے رائگا رائگا بیکار کا مطلب کیا ہوگا رائگا اگر آپ سے بھی فرما ہے ہمنا بیٹا آپ پڑھیں ہمنا قریشی بڑا کام بڑا کام کا ہمانی لفظ کیا ہوگا بیٹا خطیجہ بیٹا آپ بتائیں کیا ہوگا کار ناما شاہ بار کار ناما کار ناما اسے اندر لفظ کا لفظ بیٹا فرما پیڑ 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 بس کوئی کام آپ کو کرنے میں کوئی بھی مچھل پیش نہیں آئی ہوگی اب ہم جائیں گے ہمیں کتاب کتاب کی مشکر جس میں کیا ہے سوال نمبر تین تھا تھی تھے لکھ کر جملے مکمل کریں اور تھا تھی تھے سے دو دو جملے بنائیں زخیر الفاظ بڑھائیں مثال کے طور پر مثال کے مطابق الفاظ لکھیں اور عملہ مکمل کریں سب سے پہلے ہم کیا سکیں گے تھا تھی اور تھے کا استعمال بچوں سب سے پہلے ہم کیا سکیں گے کہ لفظ تھا کس کے لیے استعمال ہوگا لفظ تھے کس کے لیے استعمال ہوگا اور لفظ تھے کس کے لیے استعمال ہوگا جی مогодمہ مہمونہ بیٹا آپ بچائیں لفظ تھا کس کے لیے استعمال ہوگا شاباش ایک ایک لڑکے کے لیے جب یہ آپ کسی لڑکے کی بات کریں گے یا کسی بھی آدمی کی بات کرتے ہیں یا کسی بھی لڑکی کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں تھا اگر ہم جی خدا بیٹا آپ بتائیں لفظ تھی کس کے لیے استعمال کیا جائے گا ایک لڑکی کے لیے ایک لڑکی کے لیے ہم کیا استعمال کرتے ہیں تھی ازان بیٹا آپ بتائیں تھے تھے بڑھئے تھے ہم کس کے لئے استعمال کرتے ہیں ایک بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ہم اس کو واو علی فیدال واحد لڑکی یا واحد لڑکے کے لئے ہم تھا اور تھے استعمال کرتے ہیں اور تھے استعمال کرتے ہیں جمع کے لئے جمع الفاظ یا جمع چیزیں چاہتے ہیں ہمارے پاس یا جمع لڑکی یا جمع لڑکے آ جائیں گے تو ہم کونسا لفظ استعمال کرتے ہیں بچوں تھے ہم کونسا لفظ استعمال کرتے ہیں تھے تھا کس کے لئے استعمال کرتے ہیں واحد ایک لڑکے کے لئے تھی کس کے لئے استعمال کرتے ہیں لڑکی کے لئے تھے کس کے لئے استعمال کرتے ہیں جمع الفاظ کے لئے میں ساتھ کروں پر چڑیا کے لئے ہم کیا استعمال کریں گے چڑیا کے لئے تھی شاباش اور چڑیا کے لئے تھے چڑھا تھا چڑھا کے لئے ہمیں سمال کریں گے تھے علیف تھا اب لکھیں گے لڑکیا لڑکیاں ہیں تو ان کے لئے ہمیں سمال کریں گے تھیں درخت ہے بیٹا درخت کے لئے ہمیں سمال کریں گے تھے اسی طرح پانی تھا کمیٹ کریں گے سوال نمبر تین آپ کو خود کریں گے اور اب ہم جائیں گے سوال نمبر تین کے حصہ جین پر ذکیر الفاظ پڑھائیں مثال کے طور پر الفاظ بکھی ہیں اور املا کریں آپ نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس ایک لفظ لکھا ہوا ہے اس میں آخر میں پہلے علیف لگانا ہے اس کے بعد چھوٹی کا استعمال کرنے اس کے بعد بڑیئے کا استعمال کرنے بہت آسان ہے جب ہم اس میں علیف لگائیں گے تو نیا لفظ بانجے گا جب ہم اس میں چھوٹی گے لگائیں گے تب ہی نیا لفظ کرنے گا اور جب ہم اس میں بڑیئے کا اضافہ کریں گے تب ہی نیا لفظ بانجے گا پہلے ہم سوال نمبر تین کے حصہ علیف میں تھا ٹھیک ہے اس سوالوں میں دیکھا جنگل بہت گھنہ تھا چھڑیا بہت سیانی تھی دونوں غریبوں کی مدد کرتے تھے سونے کا پتہ پاکر غریب بہت خوش ہوتے تھے غریب ہے نا کوئی غریب بہت شک کے پاس مدد کے لیے نا آیا تو نا آیا تھا کوئی غریب بہت شک کے پاس مدد کے لیے نا آیا تھا ایک ڈیش چڑیا ایک تھی چڑیا اور ایک تھا چڑا امید کرتی ہوں سوال نمبر تین حصہ علیف آپ لوگوں کو کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی حصہ بے کا کام آپ لوگوں نے خود کرنا ہے وہ کیا ہے اب آپ تھا تھے اور تھے اسے دو دو جملے بنائیں آپ نے کیا کرنا ہے بچوں آپ لوگوں نے کرنا ہے یہاں پر لکھنا ہے الفاظ اور یہاں پر آپ نے لکھنا ہے جملے یہاں پر آپ لوگوں نے لکھیں گے تھے علیف تھا تھے علیف تھا یہاں پر لکھنا ہے تھے چھوڑیے تھے یہاں پر لکھنا ہے تھے چھوڑیے تھے یہاں پر لکھنا ہے تھے بڑیے تھے یہاں پر لکھنا ہے تھے بڑیے تھے خاص سے آپ نے ایک جملہ بنانا ہے تھی سے ایک جملہ بنانا ہے خاص سے دو جملے بنانے ہیں تھی سے دو جملے بنانے ہیں اور تھی سے بھی دو جملے بنانے ہیں یہ آپ کا گھر کا کام ہے بچوں اب ہم لوگ جائیں گے سوال نمبر تین حصہ جیم پر علف چھوٹی ایک اور بڑھئے کا استعمال اب آپ لوگ دیکھو یہاں پر ہمیں لفظ دیا ہوئے ہیں لام کاف یہ ہمیں دیا ہوئے لفظ ایک لفظ دیا اور لام کاف ہم نے اس میں پہلے کس چیز کا اضافہ کرنا ہے علف کا اس کے بعد ہم نے اس میں اضافہ کرنا ہے چھوٹی ایک اور پھر اس کے بعد ہم نے اضافہ کرنا ہے بڑھئے کا ہم نے ان تین حرفوں کا اضافہ کرنا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ نئے حرفات ہمارے پاس کیا بنتے ہیں جب میں نے علیف کا اضافہ کیا تو علیف آئے گا ہمارے دو چشمی اے کے ساتھ لام کاف ایلیفہ لکھا لکھ سے جب ہم نے اس میں علیف کا اضافہ کیا تو کیا لاز بن گیا بچو لکھا کیا لاز بن گیا لکھا لکھا میں جب میں نے چھو علیف کو پٹانا صرف علیف کا استعمال کرنا بچو اگلی دفعہ اس کے ساتھ علیف لگا کر چھوٹی کے نہیں لگانا ہم نے اس لفظ میں اضافہ کرنا ہے یہ جو لفظ ہے ہم نے اس لفظ میں چھوٹی کے اضافہ کرنا ہے لام کاف ایلیفہ چھوٹی ہی لکھی لکھ سے لکھا لکھ سے لکھی لکھ سے لام کاف ایلیفہ لکھے کتنا آسان کام ہے اسی طرح ہمیں ساتھ کے طور پر لفظ ہے دے میں تم تم اگر میں اس میں علیف کا اضافہ کروں بچو تے میم علیف مان تمہ کیا کوئی ایسا لفظ بنتا ہے بچو تمہ جی نہیں اس میں کوئی لفظ نہیں بنتا تمہ تو ہم کیا کریں گے تے میم ہے علیف ہا رے علیف را تمہارا سے ہم نے علیف کا اضافہ کیا پھر تمہاری اور پھر ہم نے بڑی اے کا اضافہ کیا تمہارے ہم اگر میں ساتھ دیکھنے آپ نے کھاو ہے کھاو کھو لام کھول کھاو کھو لام کھول کھول میں جب ہم علیف کا اضافہ کریں گے کھاو کھو لام علیف لا لام کی چھوٹی شکر پڑھن جائیں گے اور اس کے اندر کے آجیں گے علیف لام علیف لا کھو لا کھولا کی بات کیا پڑھن جائیں گے اگر اس کے بعد ہم دیکھیں تو کیا لازم بن جائے گا اگر آپ کو کھاو کھو لام بڑی لے کھول لے امید کرتی ہوں سوال نمبر دو سوال نمبر تین حصہ علیف بے اور جیم آپ کو گوگو کرنے میں کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئے ہوگی لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آیا آپ گوگل کلاس روم پہ یا ورش سیپ پہ مرسز کر کے پوچھ سکتے ہیں گھر پہ رہیں محفوظ رہیں اللہ حافظ